اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیسا جا رہا ہے آپ روحوں کا رمضان دعا ہے کہ ہم لوگ جو بھی روزے رکھ رہے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے آمین یہاں پہ جی آج میں بنا رہی ہوں چکن کچوری تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ روحوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت مزے کی اور بہت اچھی بنتی ہے بلکل جس طرح ہم لوگ بازار سے لیتے ہیں منگواتے ہیں اسی طرح سے بنتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی بنتی ہے تو چلیں آجیں آپ لوگ میرے ساتھ میرے کچن میں اور دیکھیں کہ میں جو ہے نا چکن کچوری کس طرح سے بنا رہی ہوں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو چکن کچوری کی ہے ریسپی اس کو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لے لیا ہے چکن اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف ہاف ٹی سپون ڈالا ہے جی نمک کا اور یہ تین سے چار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیسن کے ڈال لے ہیں جب تک چکن بوائل ہوتا ہے ہمارا تب تک کچوریوں کی جو ڈو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں میں نے یہ دیکھے آپ یہاں پہ لے لیا ہے ایک کپ میدے کا اور تھوڑا سا نیم گرم پانی لے لیا تھا اچھا یہ ٹپ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے لے لیے ہیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون دیسی گھی کے آپ نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر دیسی گھی ہے تو وہ تو بہت بیسٹ ہے تو جی یہ میں نے ایک کپ جو میدہ ہے یہ یہاں پہ ڈال دیا تھا اب جو یہ والا دیسی گھی ہے میرے پاس تین سے چار ٹیبل سپون اس کو میٹ کروں گی اور اس آٹے کو میں گوند لوں گی یہ بالکل اسی طرح سے ہم نارمل آٹا گوندیں گے جیسے روٹیاں بنانے کے لیے ہم لوگ گوندتے ہیں نہ بہت زیادہ سخت اور نہ بہت زیادہ نرم یہ دیکھیں آپ اچھا آٹا میرا یہاں پہ گوند چکا تھا اس کو اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اس پہ ہلکا سا جو ہے نا آئل لگا کے اور چاہے تو فریچ میں رکھ دیں چاہے تو باہر ہی پڑھا رہے اور یہ دیکھیں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ نظر آ رہے ہیں نا میرے بیٹے کے میں جب بھی کچن میں آتی ہوں یہ ایسے ہی آ جاتا ہے میرے ساتھ آ جاتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں ساتھ ساتھ پوچھے گا اور یہ کہتا ہے جی کہ ماما میں نے بھی آپ کی نا ہیلپ کروانی ہے ساتھ میں اور یہ دیکھیں میں نے آٹے کو یہاں پہ کور کر کے رکھ دیا تھا کچھ تیر کے لیے اور اب میں بنا رہی ہوں جو کچوریوں کا میٹیریل ہے نا وہ چکن بوائل ہو چکا تھا اچھا میں نے صرف ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون آئل ہی لینا ہے آپ نے اس سے زیادہ آئل نہیں لینا اس ٹو ٹیبل سپون آئل میں میں نے جو شرڈٹ چکن تھی میری جو بوائل ہو چکی تھی وہ ڈال دی ہے اس کے علاوہ تھوڑے سے مطر میں نے لیے تھے اور سپون سے نا ان کو میش کر لیا تھا تھوڑا سا اور دو جو ہیں وہ میں نے لے لیے تھے جی بوائلڈ ایگ ان کی زردی میں نے الگ کر دی تھی اور جو وائٹ ان کا ہوتا ہے نا پارٹ جو سفید والا حصہ تھا اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیے تھے اور سپائسز میں نے زیادہ نہیں ڈالے کیونکہ ہم لوگ زیادہ نہیں کھاتے صرف میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا تھا جی نمک اور ہاف ٹی سپون ہی ڈالے تھے چلی فلیکس اس میں ڈالی تھی میں نے اور ہاف ٹی سپون بلیک پپر اس کے علاوہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنی جو ہے اپنے حساب سے اگر آپ لوگ زیادہ چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں لیکن ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں مطلب چٹ پٹا ہمیں پسند ہم کم ہی سپائسز یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس حساب سے میں نے کم ہی ڈالی تھی اور بس بہت زیادہ اس میٹیریل کو آپ نے پکانا نہیں ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے بعد میں نے چولہ بند کر دیا تھا اور اس کو اتار لیا تھا اور اچھے طریقے سے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو جو ہے نا آپ نے اپنی جو کچوریاں ان میں ڈالنا ہے بلکل گرم گرم نہ ڈالیے گا اس سے خراب ہو جائیں گی اچھے طریقے سے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد نا جو کچوری کی فیلنگ ہے اس میں اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اور مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے اور میری طرح کافی لوگ ہوں گے جنہیں کچوریاں بہت پسند ہوں گی اچھا یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے تقریباً تین چمچ جو ہیں وہ میدے کے اور چار چمچ جو ہیں نا فور ٹیبل سپون وہ دیسی گھی کے لے لیے ہیں اور اس کے بعد جو آٹا میں نے رکھا تھا گون کے اس میں سے ایک چھوٹا سا پیڑا میں نے لیا ہے اور بہت باریک سی نا آپ نے روٹی بیل لینی ہے جیسے ہم نارمل روٹی گھر پر بناتے ہیں اس سے بھی کوشش کریں کہ جو ہے نا باریک ہو جتنی باریک یہ بنے گی اتنی یہ کچوریاں آپ کی مزے کی بنے گی اور وہ اندر تک نا آرام سے اور آسانی سے پک جائیں گی اچھا جی یہ جو اب میں نے میدے اور گھی کو مکس کیا تھا اس کو میں ہاتھ سے نا اس روٹی پہ اچھے طریقے سے لگا کے کور کر دوں گی آپ سپون سے بھی لگائیں لیکن دیکھیں جی ہم لوگ اسی طریقے سے گھر میں کام کرتے ہیں سمپل طریقے سے اپنے دیسی طریقے سے تو پھر ہاتھ سے ہی میں نے کہا کہ میں تو لگاؤں گی کیونکہ اس طرح مجھے آسانی بھی ہے اور آرام سے نا اچھے طریقے سے روٹی ساری کور بھی ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے میں نے اپنے ہاتھ بھی واش کر لیے تھے کچن میں تو ظاہر ہے ہم لوگ ہوں تو ہاتھ تو ساتھ ساتھ دھلتے ہی رہتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ایک طرف سے آپ نے اٹھا کے اس کو کور کیا پھر دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھتی اور پھر نیچے جو ہے نا روٹی پہ ہم نے کافی زیادہ یہ جو دیسی گھی اور میدے کا مکسچر بنایا تھا اس کو لگایا لیکن اوپر بلکل کم لگانا ہے پھر یہ دیکھیں جی ایک طرف سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے دوسری طرف جو دوسرا اس کی سائٹ ہے نا اس کو پہلی والی کے ساتھ جوڑ کے اور پھر تیسری دفعہ پھر اس کو کور کر دینا ہے یعنی کہ یہ تین سٹیپ ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد ان پیڑوں کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے ریسٹ دیا تھا رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی جو کچوریاں ہیں نا وہ بنانی سٹارٹ کی تھی اگر آپ رکھیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اچھا ہے بہت مزے کی بنتی ہیں الحمدللہ بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھی اور مزے کی ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ گھر کی صاف ستھری ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کن ہاتھوں سے بنائی ہیں کون کون سی چیزیں اس میں یوز کی ہیں تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ گھر پہ ہی زیادہ جو ہے نا وہ بنا لیا کریں اچھا یہاں پہ جو ہے پیڑا لیا تھا میں نے اس کو میں نے اٹھایا ہے اور آپ نے پانی کی مدد سے نا خوشکا وغیرہ کچھ یوز نہیں کرنا آٹا وغیرہ پانی اپنے ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا لگا کے اس کو ہم نے دوبارہ سے تھوڑا سا باریک کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بڑا کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں جب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے سارے جو کورنر ہیں نا وہ میں نے آپس میں ملا دیئے اور میری جیٹھانی کو بھی میرے ہاتھ کی کچوریاں بہت زیادہ پسند ہے تو ان کی طرف بھی میں نے بھیجوائی تھی اور انہیں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئی تھی اس طرح سے سارے کورنر آپ نے اس کے آپس میں جوڑ دینے ہیں اور پھر ان کو اچھے سے نا آپس میں جوڑ کے فکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا جو بزار میں جو کچوری ہم لیتے ہیں اس کے جو بل آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو پر ایکسٹرا آٹا ہے آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے اسی کے اندر دوبارہ سے ہم نے اس کو جو ہے نا رکھنا ہے ابھی آپ دیکھئے گا کس طریقے سے کیونکہ یہ جو بل ہے نا وہ اسی وجہ سے آئیں گے اس طرح سے اس کو کر کے اور یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا گولائی میں کر کے اس کے اندر بلکل پکے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ فکس کر دیں اور یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اس کو نا ہاتھ سے آپ پیار سے محبت سے بہت زیادہ دبا کے نا کیجئے گا یا زور سے بلکل آرام سے آہستہ سے تھوڑی سی اس کی شیپ جو ہے وہ ٹھیک کر لیں اور تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں تاکہ اندر جو میٹیریل ہے نا وہ بھی اس میں اچھے طریقے سے فل ہو جائے کوئی جگہ خالی نہ رہے اور یہ دیکھیں جی بلکل پرفیلٹ جس طرح سے بزار کی ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے ہے اور بنی بھی ماشاءاللہ اسی طرح سے تھی اور اب میں ان کو فرائے ہونے کے لیے ڈال دوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہو جی فرائے ہونے کے بعد اور جو ہے ساتھ ساتھ میں فرائے کر رہی تھی اور جو پہلے میں نے بنائی وہ میں نے اپنی جٹھانی کی طرف بھیجواتی تھی اور اب یہ جو میں دوسری دفعہ بنانے لگی تھی یہ میں گھر کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ جو ہے افتار کا بھی ٹائم ہونے والا تھا تو بس میں نے کہا پہلے ان کی طرف میں بھیجواتی تھی اگر میں تو آرام سے بندہ بنا آئی لیتا ہے نا اور اب میں نے یہاں پہ ڈال دی تھی جی کچھونیاں اپنی فرائے ہونے کے لیے یہ دیکھیں اور چولا جو ہے نا اس کی فلیم آپ نے نہ بہت ہائی رکھنی ہے نہ بہت سلو رکھنی ہے بلکل درمیانی آنچ اس پہ رکھ کے بنائیں اور یہ دیکھیں جی مزے دار خستہ خستہ سی کراری کراری سی چکن کچھونی تیار ہو گئی ہے دیکھنے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت زبردست اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کی تھی بہت اچھی بنی تھی الحمدللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بلکل اسی طرح بہت اچھی اور پرفیکٹ بنے گی اور آپ بزار کی کچوری کو تو بھولی جائیں گے گھر پہ بنانے کے بعد